بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو جناب آج کی ویڈیو ہے کیمپ فائر کے اس چھوٹے سے نہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ پر تو جناب گرمی میں میں نے مکمل طور پر اس پلانٹ کو کھو دیا تھا تو اس کی میں نے ایک کٹنگ جو ہے وہ سیف رکھ لی تھی ٹاپ کی کٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی سیف رکھی تھی اس کو میں نے مکمل طور پر جو میں نے پرورٹیز والے سیف کر رہے کیے ہوئے پلانٹس تھے ان میں میں نے اس کو رکھا ہے تو سارے کے سارے جو کیمپ فائر ہیں وہ گرمی میں اس دفعہ شدید گرمی تھی جل گئے نا تو ایک یہ بچے تو اب میں جناب اس سے میں نے کتنی ڈیویجن کی ہے یہ میں آپ کو باری باری دکھا سکتی ہوں یہ میں نے ابھی فریش فریش اس کی کٹنگ لگائی ہے جہاں سے میں نے کٹنگ لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کی کیر بھی بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کے میں نے کیا کیا اس کے لیے کیا ہے جتن کے جناب اس خوبصورت آگ کی طرح بھڑکی لے پودے کو اب جیسے جیسے تھنڈا موسم آنا شروع ہو گیا ہے نا حالانکہ ابھی اگست ہے تو جناب انہوں نے کنارے سے ریڈ کلر لانا شروع کر دیا ہے اور ایک وقت آئے گا جب دسمبر ہوگا یہ صرف ریڈ نہیں ہوگا بلکل اس کی جو شکل ہے بلکل آگ جیسی ہو جائے گی کیمپ فائر تو بہت ہی فیوریٹ پلانٹس میں سے میرا یہ پلانٹ ہے انتہا دردے کی حسن پر آ جائے گا اور جناب تب بھی ہم اس کی ویڈیو کریں گے اور الحمدللہ اس کو بچانے میں بھی کامیاب ہو گئے اب جناب جو میں نے کٹنگ سیف کی تھی اس طرح کس طرح سے میں نے یوٹیلائز کیا اس کٹنگ کو یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی ہوں جی تو جناب یہ ہے وہ پلانٹ جو میں نے سوری گرمی میں سیف کیا تھا اس کی ماشاءاللہ اچھی خاصی کنڈیشن ہے پھر میں نے کیا کیا تھا اس کے اندر میں نے چھوٹی سی جو ہے میں نے یہ لی ہے یہ بہت چیپ سی مجھے مل گیا اس کی اتنی زیادہ ہیوی قسم کی سٹیل نہیں ہے بہت چیپ سی میں نے لی تھی مٹی کی میں نے اس لیے نہیں لی کہ میرا بچوں کا گھر ہے ٹوٹ جاتا ہے نا ٹوٹ جاتی ہے بار بار مٹی کی پلاسٹک کی گرمی میں خراب ہو جاتی ہے بہرحال یہ وہ پلانٹ ہے جو میں نے سیف کیا تھا اور اب آپ اس کی کنڈیشن اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ لے لے کے میں نے اس کا کیا حشر کی ہے نا اسی سے میں نے جناب کیمپ فائر کے دھیر سارے پلانٹس جو ہیں وہ کٹھے کرنے ہیں اور اس کے باوجود جو میں نے فریش کٹنگ لی ہے ابھی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھائی بھی ہے اور اس کٹنگ سے پہلے میں نے جو کٹنگ اس کی لی تھی وہ ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی یہ کٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ وہ کٹنگ ہے اور اس سے بھی اگر آپ غور سے دیکھیں اور سے اگر یہ دیکھیں نا تو ان کے اندر سے بھی کیمپ فائر کے بڑے خوبصور سے پلانٹرز نکل رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ لیف سے بھی پروپیگیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ پلانٹ ہے جس سے میں نے سیف کیا تھا اس سے پھر میں نے مزید اب تین پلانٹ بنا لی ہیں ان تین پلانٹ سے ابھی اکتوبر ہی ہے ابھی اگست ہے ابھی بھی آپ دیکھیں اس کے اندر ابھی بھی کتنی اچھی پلانٹیشن ہے اور سردی ہی میں سردی میں اس کا بیسیک جو ہے لوربنسی سے یہ نکل جائے گا اس کی فل پروپیگیشن اس کی ہم کر سکتے ہیں تو یہ اتنی خوبصورتی اس کے اندر گراس بھی آئی بھی اور یہ عجیب سی لیکن خوبصورتی کی اس کے اندر انتہا ہے یہ پتی اگر میں نکال دونا تو باقی لیف کو اچھی سی سپیس ملے گی بارحال آہستہ آہستہ پتییں نکالتے ہیں پتییں بھی ہم ذرا تھوڑا سکون سے نکالتے ہیں ایک دم سے پتیوں کو جو سیو کر رہی ہوتی ہیں ایک دم سے ہم نہیں نکالتے ہیں یہ جناب چلائی کا ساغ لگاوا ہے ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک جو ہے ایک اچھلک سی خوبصورتی سی لک دے رہی ہے یہ والی گراس بھی بہت ساری گراس میں نے نکال دی ہے جو میں نے ان کے پلانٹرز بنا لی ہیں اور بھر بھر کے میں نے جناب دکھائے بھی ہیں بکرز رکھ دی ہیں لیکن چند ایک جو پارٹس میں لگی بھی یہ گراس انتہائی خوبصورتی کا منظر دیتی ہے جو دل نہیں چاہتا کہ نکال لوں نہ اس طرح کے بہت سے پلانٹرز ایسے ہیں جن میں سے بھی دل نہیں چاہتا کہ میں نکال لوں مزید یہ والی گراس اور جناب کیم فائر کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے بھڑکی بھڑکتی ہوئی آگ کا یہ پلانٹ اب جناب اس کی کیر کی طرف آ رہتا ہے جب میں نے اس کو گرمی میں کیسے سیو رکھا اس کو میں نے تھنڈی سی موسچر والی جنگہ میں لانڈری والے ایریا میں رکھا اور اس کے اندر میں نے مٹی ڈال دی تھی اور مٹی جو ہے نا یہ پلاسٹک کا جو یہ گلاس ہے اس مٹی کے اندر ویٹ رہتا تھا ہلکی ہلکی سی نمی اس کو مل دی رہتی تھی شیڈ میں رہا ہے برائٹ لائٹ میں رہا ہے اور جتنے بھی تھے حالانکہ ان کو میں نے شیڈ میں رکھا سب کے سب گرمی سے مر گئے تھے لیکن صرف ایک یہ پلانٹر بچا تھا اور اس کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوئی بھی تھی یہ نا اگزیکٹ پتی ہیں اس کی یہ اب جو تھوڑی نئی ایرلیوز ہاری تھی اس سے میں نے یہ والی کٹنگ لگائی ہے اس کے یہ والی کٹنگ اور اس سے میں نے بات جو آپ کو دکھائی ہے اس لیے کیسے کرتے ہوئے پھر اب میں نے ان کو بارشوں کے موسم میں ان کو میں نے صحیح یعنی کہ بارش میں رکھا فل بارش میں رہا اس کا مطلب ہے کہ پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے لیکن ڈرینیج سسٹم کا میں نے اچھا سا انتظام رکھا ہے یہ دیکھیں اس والی اس کو بھی میں نے وقتاً فوقتاً خالی کر دیتی تھی آ کر بارشوں میں بھی تو یہ ہے کہ اب اس کی مٹی میں نے نکال دی ہے لیکن یہ ہے کہ بارش رہی ہے ان کو اور پلانٹ جو ہے بہتر ہو گیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوکیشن جو ہے وہ آپ برائٹ لائٹ رکھیں گے ہمیڈیٹی برقرار رکھیں گے تو تب اس پلانٹ کو آپ گرمی سردی میں بجا سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ